کہ چاہے سارے عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے پاکستان کر ہی نہ کرے اس لیے کہ پاکستان اسرائیل کے طور پر وجود میں آیا ہے اللہ نے اسے اسرائیل کے وجود میں آنے سے ایک سال قبل وجود مقصہ ہے ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے اصل میں تو جنگ ہمیں کرنی ہے مقابلہ ہمیں کرنا ہے وہاں تک تو ہماری فوجیں جائیں گی حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر لڑیں گی حضرت مہدی کی مدد کریں گی یہ سارا کا سارا رول تو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے لہذا کسی صورت عرب کر لیں مجمور ہو چکے ہیں بے بس ہو چکے ہیں ان کا معاملہ جو بھی ہے وہ جانے لیکن چاہے وہ تسلیم کرنے اسرائیل کو کسی صورت میں پاکستان تسلیم نہ کریں اسی طریقے سے فورن پالیسی کے زمن میں تین باتیں بلکہ فورن کیا وہ تو ہماری اندرونی بھی ہے یہ اجناس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے ہمیں اللہ کا حکم ہے اعدو لہم مستطاعتم طاقت فرام کرو حکم ہے فرض ہے واجب ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اس نے ہمیں ایڈمک نو ہاؤ اس کی صلاحیت عطا کر دی ہے واحد ملک ہے دنیا کا اور یہ بھی ثابت کرتا ہے یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیعت میں کوئی بڑا رول ہے اس ملک کے لیے اپنی خودی پہچان اے مسلم پاکستان اپنے مقام مطلبے کو پہچانو چار سو سال سے مجددین امت کی بارش ہوار تم پر پڑتی رہی ہے تم نے اس کا حق ادا کیا اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے بہرحال یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کو بھرپور طریقے پر اسے آگے پڑھا جائے کسی بھی درجے میں رول بیک نہ کیا جائے ایک اور مطالبہ کشمیر کے معاملے میں ہر جز یو این او یا یو این او کے کوئی سیکریٹری جنرل یا یو این او کی کوئی بھی سال سے قطع قبول نہ کی جائے یو این او امریکہ کا ذر خرید اور امریکہ یہودیوں کا غلام لہذا اگر اس طرف آپ نے رخ کیا یہ کشمیر کچھ اور ہو جائے گا یہاں کوئی اور کوئی اسرائیل وجود میں آ جائے گا یہودیوں کو اور امریکل کو قدم جمعنے کا موقع مل جائے گا آپ کو معلوم ہے آج نجد کی سرزمین میں امریکہ کی فوجیں آکے دیرہ ڈال کے بیٹھ گئی ہیں جہاں سے نکالا گیا تھا اخری جل یہودہ بن سارا من جزیرت العرب نکال باہر کرو ان کو لیکن یہ کہ ان کی ڈپلومیسی جس طریقے سے دانہ پھیکا جال بچھایا صدام کو پھاسا اس کے بعد جو کچھ کیا ہے بھرکس نکالا عراق کا اور عراق کا تو یہ بھرکس نکلا تو نکلا وہ اب اپنی فوجیں لاکر وہاں بچھا دی سارا تیل اب ان کے قبضے میں ہے یہی معاملہ ہوگا یہاں ہندوستان اور پاکستان دونوں دیکھتے رہ جائیں گے بلیوں کی طرح اور وہ بندر چچا سام بندر جو ہے ساری لوگ بھی خود کھائے گا کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا راستہ دوسرا ہے بھارت کے ساتھ براہ راست مفتبو کرو انہیں بھی ہوش آ جائے کچھ آ چکا ہے نظر آ چکا ہے کشمیر کے حریت پسندوں نے ان کے ہوش سکانے کر دیئے ہیں لیکن یہ کہ بہرحال باہمی مفتبو اور اگر کوئی سالسی کسی درجے میں کوئی گوڈ آفیسز کوئی بھی ہمیں ذریعہ درکار ہیں تو جو پڑوسی ممالک ہے ایران اور چین ان کی مدد حاصل کر کے کوئی مفاہمت جو ہے لوکل ٹیک کی جائے یونائٹیڈ نیشن جو امریکہ کا ذرخلید ہے اس کا خانہ زاد ہے اور امریکہ جو یہودیوں کا اثیر ہے اس کے ذریعے سے کوئی خیر نہیں آسکتا اور آخری مطالبہ کہ چاہے سارے عرب ملک اسلام کو اسرائیل کو تسلیم کرنے پاکستان کر ہی نہ کرے اس لیے کہ پاکستان اسرائیل کے توڑ کے توڑ پر وجود میں آیا ہے اللہ نے اسے اسرائیل کے وجود میں آنے سے ایک سال قبل وجود مختصہ ہے ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے اصل میں تو جنگ ہمیں کرنی ہے مقابلہ ہمیں کرنا ہے وہاں تک تو ہماری فوجیں جائیں گی حضرت مسیح کے ساتھ کو کر لڑیں گی حضرت مہدی کی مدد کریں گی یہ سارا کا سارا رول تو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے لہذا کسی صورت عرب کر لیں مجمور ہو چکے ہیں بے بس ہو چکے ہیں ان کا معاملہ جو بھی ہے وہ جانے لیکن چاہے وہ تسلیم کر لیں اسرائیل کو کسی صورت میں پاکستان تسلیم نہ کریں